جو پرسوں کٹنا ہوئی ہے سکوندر سنگھ دے نال بڑی مت پاگی کٹنا ہوئی ہے ایک خالستانی کہے کے ایک مارے ورد جوج کر کے مارے ورد جوج کر کے کہنا کسے دی ترم دے خلاب کسے دی قوم دے خلاب کسے دی شان دے خلاب تو ویکتیاں نے کہے نے تو خالستانی بیکھو آج تک سکھ قوم نے کسے نو مارا نہیں بولیا نہ کسے دے ترم واسطے مارا بولیاں نہ کسے دے مندران واسطے نہ مسیطان واسطے نہ کسے ہور واسطے آدمی کوئی مارا نہیں نہ مسلمان مارا ہے نہ ہندو مارا ہے نہ سکھ مارا ہے نہ صحیح مارا ہے جو دے کرم مارے نہیں جڑا انسان مارا ہے وہ مارا ہے بلکل انسان مارا ہے جنیاں چال چلیاں گلت نہیں کونہ جڑی شتانی کیتی ہے ساڑھے نو جوان نال بڑی مت پاگی کٹنا کیتی ہے اسی سرکارتوں پرشاشن تو مانگ کرنے ہیں تین سو سات تارہ لائی جائے وقت وقت تارہ لائے کے انہوں دا چلان کر کے انہوں گریب تار کر کے جلد اندر سٹے آ جائے انہوں ماندیاں سجا انہوں ٹکڑیاں سجا جتیاں جان جیڑا سکھ ٹوم سنتوشت ہو سکے پریانہ سکھ گردوارا منیجمنٹ کمیٹی دے ساڑھے ترم پر چار دے آگو بابا بلجیسن جی دادو آر بھی پہنچے نے ساڑھے سپوکس مین کبال جی سنگ جی جرانہ ساہب سنگ چکو سکویندر سنگ جی مڈیوار جرنل سکتر پتے بکیل ساہب ساڑھے جے کین تھلتوں نے بڑے سو جوان تے سیاں نے ہوئی پوجینے ساریاں دا بہت بہت تانوادے تھے پوجین تے دی جڑی دو جوان نوں سٹا لگیاں نے تین سو سات دی ترہاب لہا کے انہوں نوں جیل دے اندر کیتا جائے سکتو سکا سجاہاں جتیاں جان سکھ کوم دا سکھ ترمدہ من تھنڈا کیتا جائے شانتی کیتی جائے اسی شانتی چانے ہیں پر جدوں کوئی وعدہ کردہ ہے پھر اسی وعدہ چاہ دے نہیں اسی انہوں نے دا وعدہ چلانگے نہیں انہوں جنانچر جیل چ سٹا نہیں لیندے اسی چین نہیں لماں گے انہوں نے اسی سبر نہیں کرانگے جنانچر انہوں جیل چ نہیں سٹا لیندے سارے یاج اپنا فرج سمجھ دے ہوئے پہلا سین سرکاری ہسپتال دے ہوئے نوجوان سکھ وندر سنگھ نو ملکے آئے ہیں تو نوجوان سکھ وندر سنگھ نے اپنی ساری کہانی جیلی یاج سانو کوڑ بیٹھ کے بھی دسیا اور اس تو پہلا میں جدو ایک کٹنا باپریس یہ پرسوں شام دی کٹنا رات دیو کٹنا تقریبا نو داس وجہ دی گور پربدہ دنسی شید دی پربگرو ورجن دے مہرہ سچے پادشاہ مہرائی دا منایا جاریا سی سنساروی تاسی بھی سارا دین گور پربدہ دے سماغما جو پہلا کرناال پھر روت کلانور تو صبح ہی سانو یہ دی جانکاری جیلی کل ملی سگی سوشل میڈیا تے ویرلو ہے پھر اسی یہ تے سمپرک پیدا کیتا کیتھل دے ویچے گیانی ساب سنگھ دی نال ایڈوکیٹ منندر سنگھ دے نال ساڑے ترم پر چار دے جیلی اس کا ترونہ نال تاسانو جانکاری ملی پھر خود بھی میں سکھو اندر سنگھ دے نال فون تے گلبہ دے کیتی سارا جیلی کٹنا سی او دا جیلی سی وستار سہت ہو دی جانکاری لئی تاؤں اس بیلے تو ہی ساڑی ہریانہ سے گردوارہ پربند کمیٹی اپنا فرج سمجھ دے ہوئے سرگرم سی یہ جیلی نوجوان نال ہوئی ہے بین سافی ہوئی ہے تک کشائی ہوئی ہے زہریلا ورطارہ ورطیہ نفرتی جڑے آپ کو ٹاکش کیتے گئے ہیں کارنوالے کون ہے آجتہ کڈینٹی فائی نہیں ہے کیونکہ آجتہ کو گریفتار نہیں ہوئے جیدوں گریفتار ہونگے پھر پتہ لگے گا کہ کون لوگ نے انہا دی منسا کی سی یہ دے پیچھے شاجس کی سی کہ اپنا کاروبار کر کے واپس کر نو جا رہے ویقتی نو راستے وچ کے ارکے اس طرح مارکوٹ کرنی انہوں خالستانی کہے کے سمبودن کرنا کوئی خالستانی ہے کوئی ہندوستانی ہے اس طرح دے شبت جڑے ورطنے میں سمجھ دا ایک نفرتی بچارتا رہا دے نالے کدوجہ نو ٹارگٹ کرنا کٹاکش کرنے اینا کٹاکشان دے کارنے نفرتی گلان دے کارنے پچھلے دے نا چا جو برطارہ دیکھیا چنڈی گڑ ائرپورٹ دے ہوتے بھی جو میمبر پارلیمنٹ کنگنا ناوٹ دے نال جڑا برطارہ برطیا وہ یہ نفرتی گلان دے کارنے سی گا کہ جس طرح کسانی سنگھ عرش دے خلاف جہاں پنجاب پنث دے خلاف سکھاں دے خلاف کنگنا ناوٹ نے پہلا شبت بارتے سی تا انہوں ایس دا خمیاجہ پکتنے پیار پورٹ دے ہوتے جدو ایک جڑی ہوتے نوکری کار دے ہی سی لڑکی بی بی کولویندر کار او دے والوں جس طریقے نال پتہ لگیا کہ کور خالستانی کیا کہ سمبودن کیتا تا پھر اس نے جڑا سی ایکشن دا ری ایکشن ہویا پر یہ دے نال سمائج دے وچ پڑتن پیدا ہندی ہے سمائج دے وچ پائیچارہ پیارتے تفاق پارتے کے لوگتانتری دیشا لوگتانتر دے تا ہی خوبصورتی ہے دی لوگتانتر دی جے سارے پائیچارے آندا برابر مانتے سنمانا گردوارہ پربندہ کمیٹی نے کار لیا سی پردان صاحب نالوی میری فون تے گالو ہوئی سی اور میمبر صاحب آنا نالوی کہ جو بھی ہونا جے ٹریٹمنٹ تے خرچاوے گا ہسپیٹل دا سارا خرچا حریانہ کمیٹی کرے گی اپنی جمعباری سمجھ دے ہوئے اور جیڑا قانونی لڑائی لڑ دیاں جیڑا خرچاوے گا حریانہ کمیٹی والوں ساتھ ایڈوکیٹ جیڑے نے اس قانونی لڑائی نو بھی لڑنے گے اور انصاف جیڑا دوایا جاؤ دوشیاں نو کٹیریچ کھڑا کر کے جو بندی سجایا وہ دوای جاؤ جیڑیاں ترامان لگیاں نے چاہے دو سو پنٹالی نمبر ایف آئی آر تل درج ہوئی ہے پرشاشن بھی سوالان دے کے رچایا کہ ٹھارا کینٹی لیٹ ایف آئی آر جدوں کے پرشاشن موقع تے پہنچ گیا سی اور موقع تے گواہ مجود سی گواہانے جیڑیاں وہ گوانیاں بھی دیتی ہیں موقع تے سٹیٹمنٹ ہاں دیتی ہیں اور خود پترکار پہ ایچارہ بھی پہنچ گیا ویڈیو اور کارڈگاں بھی آگیاں پھر بھی اٹھاراں کا انٹی لگنے جیڑے بھی چنتہ دا بیش آیا آج اسی ڈی ایس بھی یہ تھے ساڑے کول آئے پتہ لگیا کہ جلا پرشاشن بھلوں میں کیسائی ٹی بنائی گئی ہے دیتے اسی کہنا چونے ہے کہ جو بندی تا راج میں سکھو اندر سنگھ انہانے دسے کہ میں انہوں مارن دی نیت دے نال انہوں نے حملہ کی تا اٹھاراں سیرویچ ماریاں تھلے لگیا پیا سی لگیا پیا دیتا مار رہے سی جے کار راجو پائی نا آدھا نوجوان ہوتھے نا آدھا جیڑا کے پنٹریتوں پچھلے سمیں ودا ایک دی لیکشن بھی لڑیا سی جیو نا آدھے پہنچ دیتا شاہد ہو ساگدہ جاننی نکسان جیڑا وہ کر دیتا جاندہ اے نوجوان ہوتھے راجو پائی ہوتھے پہنچ گے سی انہوں نے تانواد کر دیا کہ جنا موقع پہنچ کے وہ سا پائی سکھ وندر سنگھ انہوں جیڑا سی وہ دوشیاں دے کڑوں شڑایا دوشیاں اپنی بائیک تے سوار ہو کے تے فرار ہو گئے پر وہ علاقہ بڑا ڈی سی صاحب دا ریجیڈنس بھی آو تھے او تھے کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تاں او دی تحقیقات کر کے کیمرے انہوں کھنگاڑ کے گمبیر تاں نر جانچ کرنی چاہی دی تے دوشی جیڑے آو چو بھی گینٹیاں دے اندر اندر گریفتار کرنے چاہی دیا اور جیڑیاں بندیاں تراما جبیں مار دین دی نیت دے نال حاملہ سی گیا تین سو ساتو بار گی تارا جیڑی ہونا تے لگنی چاہی دیا یہ ساڑی حریانہ سے گردارہ پرواندہ کمیٹی دی مانگیا جبیں پردان صاحب نے میکیا سموکسمنڈ نے میکیا ساڑی میمبر صاحب جرنل سکتر صاحب کیا ستنا دا ہیٹ کرائیم جیڑا ہے بلکل دیش دے متھے تے کلنک ہوندہ اے ہو جی انسر جیڑے یا شرارتی وہ کسے پاہ چارے دے نہیں ہوندے کسے ترمدے نہیں ہوندے جیڑے شرارتی بندہ ہوندہ ہاں سی کئی بار کہہ دنے فلانے پاہ چارے دا فلانے ترمدہ بندہ جیڑے شرارتی ہوندے یا زابر زالم لوگ ہوندے یا انہا دا کوئی ترم نہیں ہوندہ اور آنگزیب دا بھی کوئی ترم نہیں ہے ہٹلر دا بھی کوئی ترم نہیں ہے جنہاں نے جبر جلم کیتا یہ سی طرح یہ جیڑا نوجوان انہوں میں سمجھ دے جیڑے دوشیاں نے حملہ کیتا انہا دا کوئی ترم نہیں ہے کرا جاندے انسان دے نال انہوں پیر کے اس طریقے دے نال خودے تے کمنٹ کر کے انہوں ٹارگیٹ کر کے انہوں جکمی کرنا مار دین دی نیت نال جے کر راجو پائی جاں ہور جیڑے لوگ سی ہوتے نا پہنچ دے تاں ہو سکتا آج سکھو اندر سنگھ ساڑے ویچ نہ ہوندہ تو اس باندھ ویچ ساڑی پولس پرشاشنہ گال ہوئی ساڑے گولے چھے گردوارہ صاحب پہنچے آسی مخ منتری حریانہ سری نائیو سینی نال بھی گالبات کرانگے بڑے سہردہ آدمی نے گراؤنڈ لیول جڑے ہوئے ہی ڈھانتوں اوپر دکھو پہنچے یا اس پوشٹ دا کتے انہوں سارے سمائی دا پتا حریانے دے اندر جیڑا بھی پائی چا رہا واسدہ اور سیکھ پائی چا رہا جنہیں بڑی اپنا جیڑا ہے گا سیوہ کردہ یہ انہوں نے دیتی آنچہ سارا کچھ تو اس کارن کر کے سی انہوں تو آس کردیں انہوں نے گالبات بھی کرانگے کہ وہ سخت نردیش دے کے پولس پرشاشنہ سیول پرشاشنہ تے جڑی قنونی کاروائی بندیا وہ سخت تو سخت کی تیجاوے یہ ساڑی مانگیا پر اسی کہنا چاہنے آئے کہ جڑی بندیاں ترہوانے تین سو سات ورگیاں جڑیاں کیونکہ انہوں مار دین دی نیت دے نال جڑا حملہ ہویا جو ساڑنوں موقتے دے گواہاں تو پتا لگیا تو بندیاں ترہوان سخت ہونے لونے چاہیے نہیں تھا پھر حریانہ سے گردارہ پر وندہ کمیٹی حریانے دیاں سخت سنگتاں تے گیر سخت بھی جڑے انصاف پسند لوگوں کا ہے کسے بھی تر مدے لوگ جڑے ہیومر رائٹ ملوکیت کاران دی قدر کارنوالے سارے آنوں ہندو سخت مسلمان سائی بودی جانی سب نو نال لے کے لیدے سانو شنگرش کرنا پوے گا کیونکہ انصاف دی لڑائی اسی انصاف چونے ہیں تے پولس پرشاشن تے حریانہ سرکار دے دے جڑا ہے گا اترانت کاروائی کرے جو سرکار نے پولس پرشاشن نے پانچ ٹیمہ بنانیاں نے دوشیاں دی پاڑ کی تی جا رہی ہے پر اسی کہنے کے جدو ایڈا پوش ایریہ سی گا جیچے کیمرے بغیرہ لگے ہوئے سی گے پولس نو خڑن دے ویچے کوئی دیری نہیں گارنی چاہی دی تران تو نا کیمریاں نو خنگاڑ کے تے دوشی جڑے وہ کنونی کٹیرے ویچے جیل دیاں سلاکھاں پر سے ہونے چاہی دیاں آہ اس طرح دی گالبات جیڑی آئے پتہ لگیا جس طرح سکھویندر سنگھ نے دسیا کہ جدو نوجوان جدو مار رہے سی تے انہوں نے یہ شبت بھی بھرتے کہ ایک اکیس پہلاں کو گھدے ایک خور پہ جوگا کوئی گالنی نو مار دینا ہے جو انہیں سکھویندر سنگھ نے سانو ہاؤسپیٹل دے ویچے دسیا سو ایس طرح دے جیڑے کریمنل بندے ادھا دی کاروائی کر سکتے جیڑا کوئی عام شہری ہے جہاں عام موجج بیگتی ہوئے ادھا دی کاروائی کیوں کرے گا پا میں وہ بچہ بزرگ نوجوانا کسے ترم پائی چارے نہ سباندھ راکھتا دا اسی سرکار نو اپیل کر دیا کہ ترنت کاروائی کرنا تاکہ جیڑا پائی چارہ پیار ستکارے سے ترم برکرار رہے تھے سکس سنگتہ نو ہی اسی اپیل کر دیا کہ کسے دے بہکاوے چون دی لوڈ نہیں ہے سارے پائی چارہ بنا کے رکھو انصاف دی لڑائی کٹھے ہو کے گروہ گرانت پانت دی شارنوے چاپا لڑاں گے جو یہ گٹنا ہے کہ پرسوں رات کی ہے تقریباً اونے دس وجہ میں انیس سیکٹر کی جو مارکٹ ہے میں اس سے سمال لے کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور جب جیسے ہی میں ڈی سی ریز ڈینس ہے میں اس سے اور جو موڑ ہے بسٹینڈ کی طرف کیوں میرا مکان ادھر ہی ہے تو میں جیسے ہی ادھر میں نے گاڑی موڑی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 15-20 آدمی کھڑے تھے اور کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو جب میں گاڑی سے اترا تو وہ جو لوگ چلا رہے تھے کہ بچاؤ بچاؤ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک نو جوان ساتھی ہے وہ نیچے پڑھا ہوا تھا اور جو دو لڑکے تھے کافی ہیلڈی تھے تو انہوں نے ایک سفید رنگ کا سافہ لیا وا تھا وہ اس کے جو اس گھنڈر سنگ ہے اسے گھلے میں ڈالا وا تھا اور وہ اینٹ سفید سر میں مار رہے تھے دور زندیرہ تھا مجھے لگا کہ شاید کوئی اتحار ہے میں تھوڑی عمت زٹا کے پاس میں گیا تو میں نے ان کو جاپی بھری اینٹ چھنے ان سے دونوں کو میں نے ان سے دور فینکا تو میں نے اس کو بھائی کو کھڑا کیا تو پھر وہ جب دونوں بھاگے تو یہ بات بلکل میرے سامنے ہے کہ جو وہ جو لڑکا مار رہا تھا اس نے خالستانی اس کو بولا میرے سامنے بولا اور ساتھ میں جاتے انہوں نے یہ بولا کہ بھئی نائنٹی فور والا جو حال ہے وہ خالستانی کو کریں گے تو مجھے یہ لگا کہ بھئی یہ کوئی دوسری طرف ہی بات ہے تو میں نے ترنت جب اس کو بھائی کو بچایا اس کو کھڑا کیا پھر میں نے ترنت ایس پی میڈم کو فون کیا میڈم نے میرا فون اٹھایا تو پھر میں نے میڈم کو بتایا کہ اس طریقے سے کوئی واردات ہوئی ہے کوئی دو لڑکے تھے اور اس طریقے سے وہ سردار جی ہیں اپنے سبیندر سنگھ اس کو مار کے گئی ہیں تو میڈم نے ترنت ایکشن لیا وہاں پر ایسٹر میڈم بھی آئی تین چار گاڑیاں بھی آئی تو پھر ہم نے پولیس کو ساری بات بتائی بھائی کو اسپیڈل پنچایا تو جتنی میرے سے پولیس نے پوچھی پھر میں نے سبیندر پولیس کو بتائی بھائی کیا کیا بات یہاں پہ ہوئی تھی آپ پرشان لے گا ان کو سنگھ جاتی ہیں ہاں نیچے طور پر میرے سامنے آج بھی اور کل بھی دونوں دن میں پولیس لگی ہوئی کروائی پہ میرے پاس یہ یہ انچارج کا فون بھی آیا تھا انہوں نے مجھے فوٹوز بھیجی ہے تو میں نے بتایا کہ بھی ہاں یہ دونوں لڑکے یہی میں نے ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ بھی جب کوئی لڑائی جگڑے ہے یا تو پھر آپ ویڈیو بناو یا پھر آپ جو بندہ اس کو بچاؤ تو میرے یہ دھیان نہیں رہا کہ میں اس کی فوٹو لوں یا کچھ نہیں میرے پہلی پریورٹی یہ تھی کہ میں اس بائی کو بچاؤں لیکن بعد میرے کو یہ لگا کہ میں اس کی بائی بھی دیکھ لیتا ہوں تو حر 32 میرے کو نمبر دکھا پورا نمبر میرے کو نہیں دکھا تک بھاگ چکے تو وہ کیونکہ میں اس بائی کو سنبھال میں لگ گیا تھا تو اتنا میں نے پولیس کو بتایا اور پولیس میں کاروائی کر رہی ہے تو ایس پی مائنوں کے بھی فون آئے ہیں ڈی ایس پی صاحب کے فون بھی آئے ہیں دونوں شائیز لگی ہوئی ہیں میرے سے بار بار پوچھ بھی رہے ہیں کلیو مانگ رہے ہیں تو من کو دے رہا ہوں میں نے بتایا میری جہاں جورت پڑے آپ مجھے بتائیں کیونکہ اس طرح کی جو کہانی ہے مجھے بڑا محسوس ہوا مجھے درد محسوس ہوا کہ اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چیئے راجو پائی جی نے سمیت جدو کے لوگ اپنی جان پر جا کے پاس جدیا جا کسی کو مشکل جدے کے ویڈیو پر آنڈا کے جاندے وہ سمیت سکھویندر سنگھ نوجوان دی مدد کیتی انہوں شڑوایا جیس بہادری کر کے ریانہ سو دردوارہ پروندر کمیٹی والوں صرف بہت دے کے انہوں سنمان سمیت جن سمیات کی فیل کرتا ہے اب تک راتے کی سے راجو پائی جی نے ناری اچھی پیل کرتے ہیں جدو کے کتے اصطران دی کٹنا راب کرے کتے واپرے ہی نا پر جی واپرے ہوتے مو би بناونا دی جگہ تے دیڑا دکھییا یا پیڑا تھا تو دی مدد کیتی جاوے بھائی repente کا خالصہ بھائیگر جی فردہ